اسلام علیکم سٹوڈینٹس کٹ ٹو فٹ میں خوش آمدید پاک سٹیڈیز پاک 301 کے لیکچے نمبر 20 کے آج ہم تمام کے تمام MCQs کو دیکھیں گے جتنے MCQs بن سکتے ہیں جتنے MCQs پیپر میں آ چکے ہیں اور مجھے علم ہے اور جتنے MCQs فائلز میں آ چکے ہیں لیکچے نمبر 20 سے وہ آج کی ویڈیو میں بات کی جائے گی زیرے بحث لائے جائیں گے تو یہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ کوئی بھی MCQs آپ سے مس نہ ہو اس کے علاوہ اگر یہ ہینڈ آؤٹ آپ کو چاہیے تو آپ میرے ورچ ایپ کو بھی جوئن کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ کو یہ ہینڈ آؤٹ بھی مل جائے گا شروع کرتے ہیں لیکچے نمبر 20 ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے قوانین کی جناب پاکستان کے کون کون سے قوانین بنے کیسے بنے کیسے ختم کیے گئے یہ سارے کے سارے بات ہو رہی ہے 1956 کا قانون تھا وہ جناب سات اکتوبر 1958 کو ختم کر دیا گیا اور مارشللہ لگا دیا گیا اس کے بعد جو دوسرا قانون بنا پاکستان کا وہ 1962 کا قانون ہے دیکھتے ہیں 1962 کا قانون کیسے بنا ملیٹری took over on 7 اکتوبر 1957 and consequently جنرل ایوب خان بکم چیف مارشللہ ایڈمنیسٹریٹر تو MCQs کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے جناب یاد رکھ لیں اسے ٹھیک ہے کہ پہلا مارشللہ آفیسر جو تھا وہ ایوب خان تھے اس کے بعد ہے جناب دگمٹ انٹروڈیوز بیسک ڈیموکریسی ان اکتوبر 1959 1969 میں بیسک ڈیموکریسی یہ گورنٹ نے انٹروڈیوز کروائی اس کے تحت کیا ہوا اس کے تحت پورے ملک سے جتنے بھی صبح تھے کوئی تقریباً چالیس ہزار کے قریب بیسک ڈیموکریٹس یعنی لوگل کانسلرز وہ الیکٹ کیے جانے تھے ٹھیک ہے تو یہ ہے معاملات اچھا الیکشنز فار دی بیسک ڈیموکریسی ور ہیلڈ اب یہ منتقب کیے جانے تھے کانسلرز تو اس کے جو الیکشنز ہوئے جناب وہ ہوئے دیسمبر 1959 میں ٹھیک ہے اور جنوری انیس سو ساڈ میں تو یہ ڈیٹ جناب آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد ہے دی پریزیڈنشل ریفرینڈم واز ہیلڈ بائی دی الیکٹیڈ بی ڈی میمبرز اور فیبری سیونٹین فیبری سترہ انیس سو ساٹھ میں ہوا تھا اس کے بعد ہے ایک کانسٹیوشنل کمیشن واز اسٹیبلشت ان فیبری نائنٹین سکسٹی انڈر دی چیرمینشپ آف جسٹس شہاب الدین تو یہ نام آپ نے یاد رکھنا ہے اس کا جو کانسٹیوشنل کمیشن کا چیرمینشپ ہوئی تھی وہ جسٹس شہاب الدین کے انڈر تھی اور فیبری نائنٹین سکس ٹی میں ہوا تھا یہ سب تو اس سے تین ایم سی کیوز بن سکتے کہ اس کے چیرمین کون تھے جسٹس شہاب الدین تھے فیبری نائنٹین سکسٹی اور یہ یاد رہے کہ یہ جو میں نے ڈارک ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں یہ ایم سی کیوز میں پوچھے گئے ہیں یا پیپر میں پوچھے گئے ہیں جبکہ یہ جو لائٹ کلر سے ہائی لائٹ ہوئے ہوئے ہیں یہ بطلب بن سکتے ہیں یہ جو کمیشن منایا گیا تھا جس کی سربراہی شہاب الدین نے کی تھی اس نے اپنے ریپورٹ پیش کی مئی 1961 میں دبکہ کمیشن منایا گیا تھا 1960 میں اس کے بعد ہے آیوب اناؤس دے کانسٹیٹوشن مارچ فرسٹ 1962 آیوب خان جو تھے انہوں نے جو کانسٹیٹوشن تھا جو کہ یہ کمیشن تھا اس کی جو ریپورٹ تھی اس کو ریویو کرنے کے بعد بنایا گیا اور یہ کب انہوں نے اناؤس کیا مارچ 1 1962 میں اس کے بعد کیا ہوا نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوئے اور پروینشل اسمبلی اس کے الیکشن ہوئے نیشنل اسمبلی کے جو الیکشن ہوئے تھے وہ اپریل 1962 میں ہوئے تھے ٹھیک ہے دبکہ پروینشل اسمبلی کے جو ہوئے تھے وہ مائی 1962 میں ہوئے تھے اس کے بعد ہے نیو کانسٹیٹوشن واز انفورسٹ جون 8 1962 مارشل آواز بیٹران یہ ایم سی کیو اہم میں پوچھا گیا اب 1962 کا جو کانون تھا وہ اپلائے کب کیا گیا جون 8 1962 کو اپلائے کیا گیا اور اسی دوران جب یہ اپلائے ہوا 8 جون کو تو جو مارشل اللہ لگا ہوا تھا وہ ہٹا لیا گیا یاد رہے کہ دو کانون کی بات کی ہم نے ابھی تک ایک 1956 کا جو کہ 58 تک رہا اور 1958 سے 8 جون 1962 تک مارشل اللہ لگا رہا اس کے بعد دوسرا جو کانون بنا وہ 1962 کا کانون تھا جو کہ جون 8 1962 میں اپلائے کیا گیا 1962 کے کانون کی 250 آرٹیکلز ہیں اور پاچ اس کے سکیجولز ہیں 1962 کے کانون کے اچھ فیچرز ہیں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ یہ صدارتی سسٹم تھا پوریزیڈنشل سسٹم تھا اس کے مطابق جو صدر کی عمر تھی وہ کم سے کم 40 سال ہونی چاہیے اور جو صدر ہے وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور انڈیریکٹ الیکشنز کے ذریعے اور اس کے جو مدد ہوگی صدر کی وہ کتنی ہوگی پانچ سال ہوگی اس کے موضوع نیشنل اسمبلی پوریزیڈنشل نیشنل اسمبلی کے بعد یہ پوریزیڈنشل امپیزیڈنشل کر دیا جائے یا کر سکے پوریزیڈنشل کیونکہ یہ سدارتی نظام تھا جو تھی وہ پریزیڈنشل کے پاس تھی سدار کے پاس تھی تھی سدار کے پاس تھی وہ چھے تھی فار میمبرشپ ایچ لیمیت واس ٹونٹی فائی فیئرز مدد نیشنل اسمبلی کا رکن ہونے کے لیے جو کم سے کم عمر تھی وہ پچیس سال تھی دیر ور ٹو پرونسیز او فیڈریشن ایسٹ پاکستان اور ویس پاکستان پرونسیل گومنٹس ورڈیریکٹل پرینٹ پریزیڈنٹ پریزیڈنشل پارٹیز پریزی سے ایسٹ ایسٹا پریزی گوید ہمینق ہے یہ خوبصوری اسلامی نامی ایڈ ایڈالوجی مے بھئی اسلامی آشتر کم بھائی جہو ڈیو ٹو پہاچ سے بارہ رہ بھائی ممیور؟ کنسٹیو چیل رویٰننا ہمینک ایڈ آشت پرارٹیز مارچ تیو ٹیو فیکنئن سکسٹی نائی تو انیس سو باسٹھ کا جو قانون تھا وہ آٹھ جو انیس سو باسٹھ میں لاغو کیا گیا اور پچیس مارچ انیس سو انہتر تک یہ لاغو رہا یہ امسی کی اہم ہے تو یہ تھا آج کا لیکچر اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے ملتے ہیں آگلے لیکچر میں تب تک اللہ حافظ